بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِيَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ صدق اللہ العظيم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت القرصی قرآن پاک کی آیات میں سے ایک بہت عظمت والی بڑی شان والی آیت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا اس آیات مبارکہ کے ایک سو ستر حروف ہیں اور ایک سو ستر مرتبہ اس صورت کو پڑھنے کے بھی بڑے فوائد ہیں اب سال کا نئے مہینہ محرم سے ابتدا ہو رہی ہے نئے سال کی اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ہر مہینے میں اس کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھ لیا جائے اور سال کی ابتدا جس مہینے سے ہوتی ہے اسی مہینے سے اس کے پڑھنے کی بھی ابتدا کر لی جائے تو یہ سب سے افضل اور فائدہ مند ہے کیونکہ درمیان میں آدمی شروع کرے فائدہ تو پھر بھی ہے لیکن ایک کام صحیح طریقے سے ابتدا سے ہی شروع ہو اس کی عظمت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے یکم محرم کو آپ نے اس کی ابتدا کرنی ہے پڑھنے کی فائدہ کیا ہوگا سب سے خطرناک کام جو جنات کی شرارت ہے جادو گروں کا جو فتنہ ہے اس سے مکمل طور پر حفاظت ہوگی اگر آپ ہر مہینے ایک سو ستر مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے شیطان کے شر سے حفاظت ہوگی جادو گروں کے جادو سے حفاظت ہوگی جنات سے حفاظت ہوگی اور اس کے علاوہ گھر کے اندر رزق کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی خیر و برکت ہوگی گھر میں لڑائی جھگڑا نفرتیں یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی یہ بہت بڑی چیز ہے لڑائی جھگڑا تباہ کر کے رکھ دیتا ہے گھر کی بربادی ہو جاتی ہے اس سے اللہ رب العزت دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیں گے اس کی برکت سے نفرتیں دور ہو جائیں گی اور ایک عظیم قسم کا فائدہ آپ کی نیک کاموں کے ساتھ بھی محبت ہو جائے گی نیک کام کرنے میں دل لگے گا نماز پڑھنے سے سکون ملے گا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں کوئی بھی ذکر و اذکار کریں گے آپ کی طبیعت کے اندر ایسی خوشی اور اتنی فرحت ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے درود پاک پڑھیں گے یوں محسوس ہوگا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں اتنی اس کے عظیم قسم کے فائدے ہیں آپ نے پڑھنا کس طرح ہے کیونکہ مہینے میں ایک ہی دن پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو باوضو پڑھنا ہے حالانکہ زبانی بغیر وضو کے بھی اجازت ہے لیکن وضو کا کمال ایک اپنا ہی ہوتا ہے جو لوگ کچھ عمل نہیں کرتے کسی قسم کی پڑھائی نہیں کرتے ہر وقت باوضو رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں یہ اتنی بڑی صفت ہے ایسے بندے کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ اس بندے کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ زمین پر بھی چلتا ہے تو اس کا چلنا بھی مجھے پسند ہے اس کا رات کو سو جانا بھی مجھے پسند ہے جو باوضو سو جاتا ہے ساری رات عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے صرف باوضو رہنا اتنی فضیلت والی چیز ہے تو آپ نے یہ آیت الکرسی باوضو پڑھنی ہے یہ سب کو یاد تو ہوتی ہے جس کو نہیں وہ اس کو یاد کر لیں اتنی عظیم آیت یاد ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی رکابت نہیں ہے اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ظلحج کے بعد آنے والا ہے آپ نے اس کی ابتداء محرم صحیح کرنی ہے ایک سو ستر مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی نشست میں پڑھ نی ہے جس وقت مرضی پڑھ لیں پورا دن ہے آپ کے پاس دن کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لیں شام کے وقت پڑھ لیں لیکن پڑھ نہیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر ہے اس طرح نہیں کہ کچھ پہلے پڑھ لی کچھ بعد میں پڑھ لی بیچ میں وقفہ کر لیا ایسا کام نہیں کرنا ایک نشست میں پڑھے جب بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کے جو مل جائے گا آپ کو بعض لوگ ہر وقت ٹنشن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ساری ٹنشن یں نکل جائیں گی جو آدمی کہتا ہے میری ٹنشن ختم ہی نہیں ہوتی جو مرضی کرلو نہیں ہوتی انشاءاللہ ایک سو ستر مرتبہ جب آپ ایت الکرسی پڑھیں گے اس کی برکت سے دیکھنا فوراً آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے جسم میں میرے اندر کسی قسم کی دل و دماغ میں کوئی ٹنشن ہے ہی نہیں عظیم فائدے ہیں جس بات کا بھی آپ سوچیں گے اچھی بات کا وہی آپ کی بات پوری ہو جائے گی اسی بات کے اندر آپ کو کامیابی مل جائے اتنا عظیم یہ عمل ہے اللہ رب الحزت ہم سب کو آیت القرصی ایک سو ستر مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ